سلام نمستے آئی ہوپ آپ سب لوگ ہوں گے ہستے ہستے تو دوستو کل تا بلوگنگ کرنی پائے کیونکہ کل میں کر رہا تھا ٹریول ہزار سے گھر کی اور تو پورے دن گاڑی میں تھا اس کا تکہ ہی بلوگ مناتے ہیں بھائی تمہارا آکے سو گیا تھا شام کو سات بجے اور اب اٹھاؤں سیدھا گیارہ بجے تو کتنے دن ہوگی کتنی دیر ہوگی ساتھ سے ساتھ بارہ اور چیار سولہ گھنٹے سو کے اٹھاؤں میں فل کیڑی نیند آگیا گھر پہ آتی اب پیتے گرم پانی ہوتے ہیں فریش پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں آج جی ہاں دوستو اٹھ کے آ چکے ہیں باہر بڑیا موسم ہو رہا ہمارچل میں سوپہ شام تھنڈ ابھی دھوپ نکلی ہوئی ہے اتنی تھنڈ ہے نہیں روڈ سائیڈ سامنے کا نظارہ یہ رہے کھیت گائز ہیئر اس مائی لولی وائف ایسا بولنا بڑتا ہے جندگی میں خوش رہنے کے لیے خرچہ کر آتی ہے لولی وائف بہت یہ آنٹیو والا سوٹ لے رکھا ہے بڑیو والا کشمیر میں بڑی پھائے رہے ہیں ایسے سوٹ پھائے رہے دوں کو پاگل کشمیری سوٹ ہے یہ دوستو بہت سامنے بعد اپنی لوگائی کے ہاتھ کا کھانا کھاتے ہوئے راجمہ چاوال علو بڑی علو بڑی چٹنی چٹنی روٹی روٹی دوستو گھر کا کھانا انجوئے کرتے ہیں بہت سامنے بعد بینہ برش کریں بینہ برش کریں بینہ مودھ ہوئے زیادہ ٹیش ہی لگتا ہے تو دوستو اٹھ چکے ہیں آج جیون میں کچھ خاص کیا نہیں آج بھور ہوئے تھے صرف پورے دن سوئے ہیں ہمیں اور کچھ نہیں کیا ہم نے یہ دیکھو ہماری بوڑی پاڑی اممہ کھیتوں سے ساگ توڑ کے لائے ہیں اور ساگ منا رہے ہیں اب یہ میری گوڑیا چھوٹی سی شاوو ہائی کرو ہائی کرو کیا منا رہی ہے شاگ بھولو تھاگ تھاگ پاپا بھولو پاپا کھاؤ گے بھولو تو دوستو ہو چکا ہے شادی کا کار تیار اندر سے دکھاتے آپ کو کھول کے سمپل سوبر کارڈ کارڈ میں زیادہ پیسے نہیں لگائے کارڈ میں زیادہ پیسے نہیں لگانے چیئے ٹھیک ہے لوگوں کو سمجھا جانا چیئے سمپل اور بہت اچھا کارڈ تو اب شادیوں کی تیاریاں شروع کرنی ہے آج آج ریشت کر لیا ہے شادی ہے چندگڑ میں تو ملتے ہیں دوستو ابھی جائیں گے نیتو کے پاس بھی جائیں گے چندگڑ کیا کیا تیاری کر لیا اس میں باقی گھر میں تو کچھ نہیں ہوتا دکھانے کو میرا بچھا چوکلیٹ کھانے کو بول رہا ہے ملتے ہیں کیا بنانا ہے شبو ہاں جلدی بتا کیا بنانا ہے کیا بنانا ہے کیا بنانا ہے کیا بنانا ہے سبو تنے کیا کھانے چوب چوب چوبین ہے پر ابھی تو سبجیاں نہیں ہیں ناں کون بنائے گا سب بابا دوستو رات کو بارہ بچ کے چھے منٹ ہو چکے ہیں اور میری بچی کو پینا ہے سوپ سوپ پینا ہے سوپ بنانا پڑے گا بچے کے لئے خرج نہیں بھانا پڑے گا باب کا دوستو سوپ بنانے کی جمہداری آ چکی ہے دیکھتے ہیں فریج میں کیا کیا ہے کون کا دیکھنے رہے جس سے سوپ بن سکے یہ کیا ہے گو بھی ڈال سکتے ہیں اور کیا ہے اور کیا ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے پینگل گاجر بھی سوپ گئی ہے کھالی گو بھی ہے تو دوستو گو بھی والا سوپ بنائیں گے اور تو کچھ ہے نہیں گو بھی لسن ادرک سے کھالی گو بھی گو بھی گاجر اور پیاج زیادہ کچھ تھانی ہلکا سا گھگ ڈال لینا گارلک اور اس کو گارلک اور گارلک اور جنجر کو اچھے سے ہمیں جلا لینا تھوڑا سا براؤن ہونے تک دوستو ساری ویجیٹیبلز کو پھر اس میں پانی جتنا سوپ بنانا چاہتے ہیں آپ اتنا اور نمک اور ہلکا سا کالی مرچ زیادہ کچھ نہیں ڈال لیں تو دوستو تیار ہے سوپ کچھ نہیں ڈال لیں نمک کالی مرچ ہلکا سا گھر آپ کے پاس میگی موگی مسالہ ہے تو وہ ڈال سکتے ہیں تھوڑا ٹیشٹ آ جائے گا بچھے باقی اس میں تو ویجیٹیبلز ٹی ٹیشٹ ہیں اب دیکھتے ہیں ہمارا بچھا یہ سوپ پیتا ہی نہیں پیتا ہیلڈی چیجے ویسے کھاتے نہیں ہیں بچھے ہم بھی نہیں کھاتے تھے پر چلو کرتے ہیں کوشش پلانے کی تو دوستو سوپ بنا دیا بچھے کے لیے اب دیکھتے ہیں بچھا پیتا ہی نہیں پیتا یہ لے پی جلدی گرم ہے بھی سارا بین ہے ٹھیک ہے پاپی پسندہ ہے سوپ بچھے کو ٹھیک ہے کسا لگا سوپ بینہ مرچے سپو کسا لگ رہا ہے سوپ اچھا لگ رہا ہے harvesting مہلے گوڑ شکریہ شکریہ سوپ معelے پیٹا ں تھی پیٹے ک стала پیٹے ہیں پیٹے کھٹے ہی۔ میں گھرم پانی پینا ہے اوش گھرم پانی پینا ہے گھرم پانی پینا ہے گھرم پانی پینا ہے ممی کرے گی گھرم پانی کیا سا choose جلدی کرو جلدی کرو چلو سکول جانا ہے سکول تو تو جاتی نہیں آئے جاتی نہیں جہاں جاتی ہے جب سکول جائے گی تب تو جائے گی نہیں جانے کے ٹائم پر چلو بائے بول تو اب شبو بول بائے بائے دوستو آج کے بلوگ کو یہی کرتے ہیں آج کچھ خاص تو تھا نہیں کرنے کو تو کچھ بھی نہیں کیا پھر کرتے ہیں تو ملتے ہیں آپ کل نیکسٹ بلوگ میں کل دیکھتے ہیں کچھ کریں گے تب تک کے لئے گوڈ بائے کل آپ کو پہاڑ دکھائیں گے ہم ہی ماں چل گئے ہاں